اسلام علیکم میرے پیارے پیرویورز کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھک ٹاک ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے تو سنڈے کو ہم نے بھائی کا مائیوں کیا تھا اور ابھی جو ہے نا وہ سب کزنز وغیرہ کٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ بس آپ حریم اور عیسیٰ کی خوشیاں جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں تو بس بہت انٹرائی کیا سب نے بہت مزایا تو بس ابھی جو ہے نا وہ سب کزنز وغیرہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ کیا پریپریشنز وغیرہ کرنی ہے اور کیسے کرنا سارا کچھ تو بس ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے کزنز جو ہیں ابھی کٹھے ہوئے میں کچھ کزنز نے ابھی آنا ہے تو چلیے جی پھر ویڈیو کو کرتے ہیں پروپرلی سٹارٹ اور آپ دیکھیں اور انجوائی کریں ہمارے ساتھ میں نے ووفر سارے کھول لی ہے اندر سے نکلے اتنا سا فیوز وہ فیوز ملا مجھے پانچ روپے کے میں لائے نیا ڈالا ہوں چلتا ہوں تو ابھی جی بوفرز میں کوئی مسئلہ تھا بلال اس کو سیٹ کر رہے تھے اور سب جو ہے نا یہ پاسی ابھی کھڑے میں ہیں اور بھائی شادی پہ گئے شادی سے واپس آکے کافی تھگے تو اس لیے پھر لیٹ گئے تھے تو ابھی یہ سارے کزنز وغیرہ نے جو ہے نا اندر بھائی کو اٹھا لیا تھا کہ ان سے بھی کوئی ڈانس وغیرہ کروائیں اور کوئی پرپریشنز وغیرہ جو ہے نا وہ سٹارٹ کریں تو بس یہ کافی لیٹ نائنٹ کے ہیں ان لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا تقریباً دس ساڑھے دس پج ان کی پرپریشنز وغیرہ سٹارٹ ہوئیں تھی اور عیسیٰ تو خیار گیارہ مجھے تک سو جاتا ہے تو بس یہاں پہ جو ہے نا ابھی حریم ہی بیٹھی ہوئی ہے بلال کے پاس اور عیسیٰ جو ہے وہ سو چکا ہے اور حریم جو ہے چاچو کے ساتھ انجوائے کر رہی ہے بہت اچھا ماشاءاللہ اس نے انجوائے کیا سب کے ساتھ تو ابھی بس پلان یہ کیا ہے کہ ایک کزن آنے والے ہیں وہ آئیں گے تو پھر اس کے بعد جی کےک کٹ کریں گے اور مائیوں کی جو رسمیں وغیرہ ہوتی ہیں مہندی لگانا اور تیل اینڈ اپٹن تو بس ابھی یہاں پہ حریم کو بھائی نے اٹھا ہے مقابلے پہ انہوں نے بھی ایک کزن کو اٹھا لیا یہ بھی ماشاءاللہ سے جی ولوگر ہیں بہت اچھی ولوگنگ کرتے ہیں تو بس یہاں پہ بھی یہ سارے پیسے وغیرہ پھینک رہے تھے اور بس ابھی حریم کو یہاں بٹھا کے یہ لوگ اس کا انٹرویو کر رہے تھے اور حریم جو ہے بہت زیادہ شائع ہو کے یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے اینیویز جی یہاں پہ بس تھوڑا شکل ملا کرنے کے بعد اس کے بعد پہ میں نے کھانا لگایا اور کھانے میں تھیا جی چکن بھرتا تھا اور چکن بریانی تھی سیلیڈن رائتا تھا اور ساتھ میں جی چیز کارلک نان تھے اور کھانے لگانے کے بعد یہاں پہ بس ابھی جو ہے نا وہ میں نے چائے ڈال دی ہے چائے ڈالیں گے جی چائے سرف کریں گے اور پھر اس کے بعد میں آکے خود کھانا کھاؤں گی تو بس چلیں چلتے ہیں جی چائے سرف کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ سب بیٹھے ہوئے اور چائے پی رہے ہیں اور حریم بھی جو ہے نا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں بھائی کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی ہے تو چلیں جی پھر سب کو تو کھانا وغیرہ دے دیا چائے پی لی اور اب چلتے ہیں ہم بھی کھانا کھا لیتے ہیں یہاں پہ بس میں کھانا لے کے بیٹھ ہوں ابھی چیز کارلک نان ہے ساتھ میں چکن بھرتا ہے رائتا ہے اور بس چکن بھرتا اور چیز نان کا جو کمبینیشن ہے وہ بہت ہی زبردست ہے ساتھ میں چیز سپرائٹ ہے جو ہے نا تھوڑا جلدی سو جائے کیونکہ پیہ تھوڑا سا تنگ بھی کرنا شروع کر دیتی ہے جب سائرہ بچوں کو نیند آتی ہے تو پھر وہ تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن اس کو پھر بھی نیند نہیں تھی آ رہی ہے اور پیہ تقریبا رات کو ایک پجے جا کے سوئی تھی اور یہاں پہ بس یہ کسٹرڈ کی پیالیاں پڑی ہوئی ہیں بچوں نے وہ کھا کے رکھی ہوئی تھی اور جب رات کو انہوں نے کسٹرڈ سرف کیا تو ساتھ میں جو ڈیلی تھی وہ ان کو سرف کرنا ہی بھول گئی تو بس یہاں پہ ابھی جی ایک کزن ان کے جو رہتے تھے وہ بھی آگئے میں بلال ان کو لینے کے لئے گئے تھے اور لے کے بس ابھی جو ہے نا وہ واپس آ رہے ہیں بس جتنی دیر میں بلال لینے کے لئے گئے تھے پیچھے سے ہم نے پریپریشن جو گرہ کی کیک وگرہ کٹ کرنے کی اور بس کیک ابھی رہتا تھا وہ بلال نے لے کے آنا تھا آتے ہوئے اور یہاں پہ یہ جو ہے نا آئس پریس ساری بھائی کے اوپر کر دیا اور دوسرے کزن نے جو ہے بھائی کو پکڑا ہوئے تو بس چیز شغل میں لہ ہو گیا بس یہاں پہ ابھی جو ہے نا وہ کیک کٹ کریں گے اور کیک کے اوپر جی لکھا لیا تھا ہم نے گروم ٹو بی اور یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے گروم ٹو بی اور ماشاءاللہ اللہ سب کچھ خیر خیریت سے بھی بس تھوڑے سے دن رہ گئے انشاءاللہ نیکس ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بس یہاں پہ ابھی جو ہے نا بھائی کو تیل وغیرہ لگا رہے ہیں اور ہلیہ جو ہے وہ اتیا خاصا خراب ہو چکا ہے یہ آپ دیکھیں ذرا ٹالمین ہے تھوڑا توڑا toڑا ہات پی ڈالائے ڈاڋوں اس کو دوڑا ہوا ایجانایا گیا میں باشا کہنا�를 اسے کہنا میں بلضا sich ٹھوج نہیں تو آپ چھوڑا نہیں چا میکنے تو ضابن تو بس یہاں پہ ایک نے بھائی کے موں پہ کیک لگایا اور اس کے بعد بھائی کے پاس تو تھا جی پورا کیک تو بھائی بس سارا کیک لے کے کھڑے ہو گئے تھے کہ ٹیک ہے اب جو آئے گا تو پھر اس کو میں کیک لگا ہوں گا تو بس یہ سارے جو ہیں کونے میں کھڑے ہوئے تھے انیویز جی بہت اچھا ٹائم گزرا بہت مزایا اور یہاں پہ بس اب نیکس ڈے آ چکا ہے اور سب جو ہے نا وہ جا رہے ہیں راتی در ساری سٹے کیا تھا ناشتہ کرنے کے بعد سب چلے گئے تھے تو بس یہ سب آپ جا رہے ہیں اور حریم بہت زیادہ مس کر رہی ہے تو سب کو کہہ رہی تھی کہ آپ نہ جائیں اور یہاں پہ ہی ٹھہر جائے تو بس بہت اچھا ٹائم گزرا نیکس ویڈیوز میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ بچوں کے کپڑے شیئر کروں گی کہ شادی پہ مہندی پہ اور ولیم اپن کو کیا کیا پھنا رہی ہوں سٹے ٹون سٹے کنیکٹیڈ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپن نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ